اسلام علیکم میرے سارے مسلمان بھائیو پہلی چند ویڈیو اور پکچ آپ دیکھ لو اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا موسیقی 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 اگلی تباتے بغانیان شکا سرکے بلانیان میں ہوتا شکا سرکے بلانیان میں ہوتا شکا سرکے بلانی پس تتویتا ماجر لبا ہے ماجر سے شئرے پا تتوی خورباتی رو رو موقورا پا انترستان کی چکا خلقا بلانیان Shake اسلام علیکم گرانو ملگرو یوزال بیاستاسو رورستاسو ملگرے جانگر ساحلستاسو پڑوان نے مخاطب دے ملگرو زمنگا سمرہ ہوم افغانیاں رونا دی آگا ٹول راگون شوی دی آگا دلتے یا فوتل جوڑا کڑے دا آگا سیزل گواری دا اندستانی اندوستان خلاب پاکستان خلاب پاکستان اور افغانیان پا حوالہ باندے نزو گوارم دا حقیقی سرا دا اندوستان خلاب خبر کول گواری نزو گوارم دا حقیقی سرا کاؤسر صاحب موجود دے چاکر سوای پا دیتے ہیں گرور سلام علیکم سلام علیکم ام سنگ علی جی نن خدا دا افغانیستان دا طرف چکم دلتا زمان پا وطن کی کم مرگری زمان سر پاتے کی دا افغانیستان پا حوالہ باندے افغانیستان پا حوالہ باندے سلام علیکم 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 افغانستان در دیخل کنی آنسان ایتا ہے خوش آلی برا میرا بانی سمونگی او بالمالگر ای هم موجود دیش دیش سویی دخبل و جعزبات و هی اصحار سنگ رور اسلام علیکم السلام جانگیر سایل تیر برا میرا بانی ازار خوداری ازار کو داری و تنمینا در محبت دی افغانیان ضرورم ذو روان پوختانه دیش مونگم پوختانه دیش انشاءاللہ خبر دا انڈیا دا انڈیا و دلس اندوانو دا بارا یو مسلمان کا پی دے انشاءاللہ چی وقت را لو مقرالا خوالی جنگ نرا ولی کشی ندے و کرا لو نو پختان رو نو باولی دا طول مخی بروانی جنگیر بروز دیا مومدی مخی بروانی انشاءاللہ انشاءاللہ گورو خلق خودر زیاد تی دوی سر خبر کاؤ چی دوی سوائی دا ہندوستان خلاف رور اسلام علیکم و علیکم سلام رور دا اندوستان خلاف سوئی زبا داوی مزید چی اندوستان یو دشمن ملکی زمونگا مونگ چی دا دیده پارا سمره رایوزیکیگو او جنگ کو او داغو خلاف چی دے جواب ورکوون و مونگ دا دیده پارا هر تیم تا یاریو او مونگ خپل پاکستان پاییس خسم ترخمان دی دا چا گوتا پا غیمان دی نچواتاو نپریدوواتاو مونگ هر وقت دیده پارا چی دینو خپل زانم قربانو او بل پیم تباکوو جی دیره منانا دیره میربانی زمونگ یو بل مرگره زمونگ سر موجود دیرور اسلام علیکم والیکم السلام جنگیر خان ورسنگ خیلی تاسو سنگ دا خپل جذباتو هزهار سنگ کوئی دا افغانیانو سره و یا دا اندوستان والا خلاف ازو با دووی ما چی دا دا اندوستان یو غلط سوچتے ازو دو دووین چی پا کم زی که پختونی نو دا آغزی سوچم غلط مکوا زگا چی دلتا پا افغانیستان مانی کل روست راغی افغانیستان دا روست نا زلیل لارو امریکرالا امریکز زلیل لارا نن پاکستان تا چی دینو اندوستان گوتی سنده نمونگ دا دا اندوستان تا ویشی بداغ داغ غلطی چه تونکه دیسی بدی دا ملک میتوشی دا دی زمکینا چی دا طول دنیا نخشب با بکی خو اندوستان با بکی نی زگا چی پا کم جگی پختانی نو پا آغزی منی وطلت چی نا ارگران کارده نو زمانوات دا یو پیغام ده داغی بزدول حکومت تا چی پا قلعه را که نا او دا پاکستان سا نور دغمه چی دا پا کم جگی چی پختانی آغزی گمانی شا پختون چی نو پیزد جون تیره دیره منن نا دیره میره پانی دا او زمانگرون افغانیان هم او پاکستانیان هم را یو زیشیوی دید دا او دا جذبات و اظهار چی کمو آغزی گمانی شا پختون چی کم ده دا او دا او دا پا را دا افغانیستان نا بغیر یوازی پاکستان هم پورده خوبار حال پا پاکستان او پا افغانیستان مانده چی چا هم سترگی راویست ده دا او سترگی بطیوبا چی او پا لاسکی بے والاور پو دا دیس را خبال روڈ جانگی رسائی اللاور که اجازت دالا پا مانده موسیقی موسیقی تو دیکھا آپ نے دوستو کہ لوگ آپ نے کچھ لائک کے لیے کچھ کمنٹ کے لیے کچھ ویور کے لیے کس حد تک گرتے ہیں تو بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ چند لائک کے لیے چند کمنٹ کے لیے لوگ ایک دوسرے کے دلوں میں کیسے نفرت پیدا کر دیتے ہیں کیوں یار میں یہ بات دونوں طرف سے کر رہا ہوں افغانی بھائیوں کے لیے بھی ہے اور پاکستانی بھائیوں کے لیے بھی ہے کہ ایک چھوٹی سی بات کو لے کے آپ اتنا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہو کہ یہ دیکھو افغانی نے یہ کر دیا دیکھو افغانی نے وہ کر دیا بھئی کچھ نہیں کیا اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں کیا یہ جو پاکستان اور افغانستان کا میچ ہوا اس میں جو جو کچھ ہوا سب جھوٹ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پاکستان کی طرف سے جو بھی ہوا ہے تو وہ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ گلہان جو نفرت پھیلاتے ہیں یہ سب ان کا کام ہے کسی افغانی کا کام نہیں ہے آپ نے ان پکچروں میں دیکھا کہ افغانی کیسے پاکستان سے محبت کرتے ہیں ان سے لگاؤ رکھتے ہیں اور لاس میں آپ نے جو ویڈیو دیکھی ہے اس میں تو آپ کو یہ بھی ثبوت بھی مل گیا ہوگا کہ کتنی محبت رکھتے ہیں افغانی پاکستان کے ساتھ اس سے زیادہ بڑا ثبوت اور کوئی نہیں ہوگا اور جو افغانستان کی طرف سے جو گالی گلوچ کی گئی اور جو مار پیٹ کی گئی اس میں اصل وجہ یہ ہے کہ جو انڈیا کے پتھان تھے انہوں نے افغانستان کی وردی ڈال کے ان کا جھنڈا لا کے اور پاکستان کے حلاف گالی گلوچ کی تاکہ ایک دوسرے میں نفرت پیدا ہو کیونکہ وہ چاہتے ہیں انڈیا آپ کو پتہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی آپس میں جگڑا ہو اور وہ ایک دوسرے کے حلاف ہو جائیں اور وہ کر رہے ہیں اور آپ لوگ کر رہے ہیں اس کا پورا سپورٹ کر رہے ہیں وہی چیز آپ دھوڑا رہے ہیں افغانستان نے یہ کیا وہ پاکستان نے یہ کیا ایک دوسرے کو مار رہے ہیں بھائی ان میں زیادہ تر انڈیا تھے فرض کر رہے ہیں اگر ایک فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے کچھ عوام کٹھی یا حکومت کے حلاف کٹھی ان میں دو تین گنڈے آ جاتے ہیں وہ مار پیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں پتھر شروع کر دیتے ہیں دوسرے دیکھے ایٹومیٹکلی وہ شروع کر دیتے ہیں کہ ہم بھی اس کا ساتھ دیں یہی کچھ اس میچ میں بھی ہوا ہے کوئی دو تین انڈیا پتھان اٹھے ہیں کیونکہ انڈیا میں جو شروع سے پتھان رہے ہیں وہ تو اپنے آپ کو انڈیا نہیں کہیں گے وہ یہ تھوڑی کہیں گے جیسے کہ وہ زہیرہان ہے ان کا جو کرکیٹر ہے دوسرا ہے عرفان پتھان ہے ان سے پوچھو وہ یہی کہیں گے ہم انڈین ہیں تو ایسے جو وہاں کے انڈین تھے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے گالک لوچ کیا ہے اور اپنا افغانی شو کر کے ایک دوسرے میں نفرت پھیلائی ہے اور دوسرے پتھان وہ بھی یہی دیکھ کے ہمارے پتھان کو مار رہے ہیں یا ایک دوسرے کو پیٹ رہے ہیں تو وہ بھی ان کا ساتھ دینا شروع ہو گئے ہیں تو ان میں یہی بات ہرگز نہیں ہے کہ وہ افغانی یہی چاہتے ہیں کہ جنگ اور فساد ہو پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی طرف سے بھی یہی چیز چل رہی تھی کہ کوئی بھی انڈین یا کوئی بھی ایسا یا کوئی ایسا نفرت پھیلانے والا جو چاہتا ہے کہ ان کی آپس میں نہ بنے تو وہ پاکستان کا جھنڈا لے کے آ گیا اور گالک لوچ کی اور ایک دوسرے کے ساتھ جگر پڑے تو اس کا اتنا بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے آپ نے یہ لاس میں جو ویڈیو دیکھی ہے افغانستان کی طرف سے وہ موڈی کی پکچر لے کے اور اس کو جلا رہے ہیں اس کو پھاڑ رہے ہیں اتنا کچھ کر رہے ہیں تو کیا کسی نے اس بات کو اچھا لیا ہے کسی پاکستانی میڈیا نے کسی پاکستانی آدمی نے اس بات کو اچھا لیا ہے کہ یار کتنی محبت رکھتے ہیں کیوں نہیں اچھالتے اب اس بات کو کیوں نہیں آگے پھیلا رہے کہ یہ محبت رکھتے ہیں بس یہی ملتا ہے کہ آپ کو بس نفرد ہی پہلانی ہے بہن نفرد سے کچھ نہیں ہوگا آپ کی احرد تباہ ہو جائے گی اپنی احرد آپ تباہ کر رہے ہو اس سے کچھ نہیں ملے گا آپ کو صفحہ گناہ کے یہ گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے ایک دوسرے کی دلوں میں نفرد پہلانا یہ بہت بڑا گناہ ہے خدارہ اس چیز سے باز آئیں اس چیز کو مت پھیلائیں ایک دوسرے کے دلوں میں نفرد نہ پیدا کریں پیار محبت پیدا کریں میرا ماننا یہ ہے کہ مسلمان مسلمان آپس میں بھائی ہیں چاہے وہ کسی کنٹری کا ہو اور یہ میں ہی نہیں کہتا یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے ہمارے حضور پاک نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور کوئی بھی مسلمان اپنے بھائی پہ ظلم نہیں کرتا اور نہ کرنے دیتا ہے اور جو مسلمان اپنے بھائی کی مدد کرنے میں لگ جاتا ہے تو رب رب ہو کے اس کی مدد کرتا ہے اور قیامت کے دن اس کی ساری مشکلات آسان کرے گا جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے تو بھائیوں پھر یہ نفرت فساد نہ پھیلاؤ خدارہ اپنی آہرت سوارو چند لائک کے لیے چند لوگ اپنے ایک فالوورز زیادہ کرنے کے لیے یہ چیز بنا لیتے ہیں اپنے لائک بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں ٹک ٹوک پہ ایک ویڈیو چلی ہے ایک پاکستانی ہے جو بھی ہے مجھے نہیں پتا اس کا لیکن وہ ایک افغانستانی لڑکے کو اس نے شرڈ ڈالی ہوتی ہے افغانی اپنے شرڈ ڈالی ہوتی ہے تو وہ اتنا درندہ بن کے اس کی شرڈ پھاڑتا ہے یار میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں اگر کوئی بھی پاکستانی جھنڈا کسی دوسرے ملک میں اس کا پھار دیا جائے تو کیا فیلنگ ہوگی آپ کی تو وہ بجارہ وہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس تو یہ شرڈ تھی میرے پاس کمیز نہیں تھی اس لیے میں نے شرڈ ڈالی ہے اور اس لڑکے کی آنکھوں میں آپ دیکھیں اتنی معصومیت کے ساتھ وہ کھڑایا اور آپ اتنے درندے ہو کے اس کے اوپر چڑھے ہیں فرض کرے یہی کوئی اچھا اٹھا کٹھا نوجوان ہوتا تو کیا آپ ایسی حرکت کر پاتے کبھی نہیں آپ ایسی حرکت کبھی نہ کرتے کیونکہ آپ کو لڑنے کا حطرہ ہوتا آپ کو مار کھانے کا حطرہ ہوتا وہ ایک معصوم سا بچہ آپ نے دیکھ کے اس کی شرڈ فار دی کونسی بہادری آپ نے دکھائی ہے نفرت پھیلا رہے آپ ایک دوسرے کے دلوں میں یہ کونسی بہادری بھئی آپ کی یہ کونسا جذبہ ہے آپ کا یہ کوئی جذبہ نہیں ہے کوئی ایمان نہیں ہے آپ کا صرف چند لائک کے لئے یہ ویڈیو آپ بناتے ہو اس بچے کی معصومیت تو دیکھو اس کی آنکھوں میں تو دیکھو صرف مجبوراں وہ آپ کو کچھ نہیں بول رہا کہ وہ ایک چھوٹے آپ بڑے ہیں اس کے پیچھے سپورٹ نہیں آپ کے پیچھے سپورٹ ہے غلط کرتے ہو بھائی غلط کرتے ہو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا کے نہیں کہ یہ دین لے کے نہیں آئے آپ کے لئے اسلام ایک پیار محبت کا نام ہے آپ مسلمان ہو وہ بھی مسلمان ہیں دونوں کنٹریز سے افغانستان اور پاکستان دونوں طرف سے اچھا نہیں ہو رہا اگر وہ انڈیا کی سپورٹ کرتے ہیں تو ہم لوگ امریکہ کی سپورٹ کرتے ہیں کیا امریکہ پاکستان کے ساتھ اچھا چل رہا ہے یہاں پہ دیکھ لو جس وہ موٹسائیکل کی ٹینکی ٹاپے پہ دیکھ لو وہ امریکہ کا جھنڈا ہوتا ہے لوگ اکثر شرٹوں پہ امریکہ کے جھنڈا لے کے گھومتے ہیں ان کی دونی کیسے نے شرٹ پاڑی وہ بھی آپ بھی غیر مذہب کو جو سپورٹ کر رہے ہو تو افغانستان بھی کر رہا ہے انڈیا کو ایک مسلمان بنو ایک جان بنو ایسے اسلام نہیں چل سکتا جیسے آپ لوگ کر رہے ہو ایک اور ویڈیو میں نے دیکھی ہے اسی میچ کے دوران جو پاکستان اور افغانستان کا میچ ہوا تھا تو میچ ہتم ہونے کے بعد شائقین آئے ہیں گرونڈ میں ویسے ہی جھنڈا لہرانے ہیں کچھ آپ میں ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا کچھ ایک دو وانی پیچھے جھنڈا لہرانے ہیں اور ایک ویسے ہی بیچ میں آئے جس کو سیکیورٹی نے پکڑا ہے اور مارا بھی ہے تو اس بات کا بھی لوگوں نے ایشو بنا لیا ہے کہ یہ حملہ کرنے آئے تھے بھئی حملہ ایسے ہوتا ہے حملہ حالی ہاتھ ہوتا ہے حملہ جو کرتے ہیں وہ اس طرح کا ہوتا ہے جیسے کہ وہ سری لنکن ٹیم آئی تھی پاکستان اور ان کے اوپر پورا ٹیک ہوا تھا یہ حملہ ہوتا ہے کیا اس طرح کا حملہ ہوتا ہے چلیں میں آپ کو پہلے ویڈیو دکھاتا ہوں تو دیکھا آپ نے دو لڑکے پیچھے جھنڈا لے کے بھاگ رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں اور ایک کو سیکیورٹی والوں نے پکڑا ہوا ہے اس کو مار رہے ہیں تو اپنے ایمان سے بتائیں یہ حملہ ہوتا ہے حملہ اس طرح کا ہوتا ہے ارے یاد نفرت نہ پھیلاؤ اہدا کا واسطہ ہے نفرت نہ پھیلاؤ اس سے آپ کی قبر تانگ ہو جائے گی آپ کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے اس سے اپنی کچھ واہ واہ کے لیے آپ اپنی آہرت تانگ کر رہے ہیں نفرت نہ پھیلاؤ ایک دوسرے کی دل میں یہ بہت بری بات ہے آپ کے لیے ہشی کا باعث نہیں ہے اس سے اللہ نراض ہوتا ہے ایک دوسرے کی دلوں میں محبت پھیلائیں پیار پھیلائیں تاکہ مسلمان آپس میں ایک ہو جائیں آپ تو ایک دوسرے کو دور کر رہے ہو بھائی یہ کہاں کا ایمان ہے کہاں کا جذبہ آپ لوگ کا ایک میں نے ویڈیو دیکھی ہے شاید لندن کی ہے انگلینڈ کی ہے شاید وہاں پہ ایک بھائی جو ہے وہ مسلمانوں کو مسجد جانے سے روک رہے ہیں تو میں نے ایک پوسٹ دیکھی اس میں کسی پاکستانی بھائی نے بتایا کہ یہ ایک افغانی ہے جو مسلمانوں کو پاکستانیوں کو روک رہا ہے مسجد جانے سے تو آپ خود بتائیں کہ یہ نفرت نہیں پھیلائی جا رہی وہ ایک پاکستانی ہے یا انڈین ہے اس کا مجھے نہیں علم مجھے جتنا علم ہے میں وہ بتا رہا ہوں اب یہ خدا کو پتا ہے کہ کون ہے وہ لیکن پوسٹ میں یہی لکھا ہے کہ ایک افغانی جو ہے وہ پاکستانیوں کو روک رہا ہے مسجد جانے سے بھائی اللہ کا اس کے رسول کا واسطہ ہے نفرت مت پھیلائیں نفرت مت پھیلائیں پیار محبت بھانٹیں وہ کوئی اور تھا یا پنجابی یا پاکستانی یا انڈین تھا جس کو اردو پشتوں نہیں تھی آ رہی تو وہ پتھانوں کو مسجد جانے سے روک رہا تھا تو پھر دو تین پتھانوں نے کٹھے ہو کے اس کو ہٹایا تو اس کے بعد پھر سب نے جا کے اندر نماز پڑھی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محبت پھیلائیں نفرت مت پھیلائیں ایک دوسرے کے اندر ہم سب مسلمان ہیں ایک کلمہ کو ماننے والے ہیں ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں اللہ کے حضور سجدے ہونا وہاں پہ حاضر ہونا ہے وہاں پہ جواب دے ہونا ہے تو حدا کا واسطہ ہے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ محبت پھیلائیں نفرت مت پھیلائیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ نے آگے شیئر کرنی ہے ان لوگوں تک پہنچانی ہے جو یہ سب کچھ کرتے ہیں جو ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت پھیلاتے ہیں تو یہ کم سے کم افوانستان تک پہنچنی چاہیے ان پتھانوں تک پہنچنی چاہیے تاکہ وہ بھی یہ ویڈیو دیکھ سکے کم سے کم ایک بندہ تو عبرت حاصل کر لے ایک بندہ تو انصیت حاصل کر لے ایک بندہ تو اس پہ عمل کر لے تو ویڈیو شیئر کرنے کا آپ کو ہے وہ آپ نے شیئر کرنی ہے میرا مقصد صرف یہ باتیں بتانا تھا کہ نفرت نہ پھیلائیں پیار محبت پانٹے تو امید کرتا ہوں آپ شیئر کریں گے دوسروں تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں گے تو اجازت کیا